بیشتر اسلامی ممالک کو دوسروں کی پرواہ نہیں تو پھر پاکستان امت مسلمہ کے چکر میں کیوں پھسا ہوا ہے یہ فریب ہمیں کون دے رہا ہے پلیز رہنمائی کیجئے کانی صاحب میں رہنمائی کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں لیکن آپ کا یہ سوال ہے نا یہ فریب ہمیں کون دے رہا ہے یہ فریب ہمیں ہماری غربت دے رہی ہے ہماری زلت دے رہی ہے عربی زبان کا ایک بڑا پاپلر محاورہ ہے جس کا ترجمہ کو شوں ہوگا کہ مقروض آدمی جو ہے وہ زبا کیے ہوئے جانور کی مانند ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جو جانور زبا کر دیا جائے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہی کیفیت ہماری ہے ہم بدقسمتی سے وہ لوگ ہیں جن کی آنے والی نسلیں بھی گربی رکھی جا چکی ہیں یعنی پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ جو بچہ بھی پیدا نہیں ہوا بھی رحم مادر میں ہے ماں کی کوک میں ہے وہ بھی دو لاکھ روپے کا مقروض ہیں سو یہ ایک مجبوری کی ایک عجیب و غریب ایک جیسے غریب بے باس قسم پرسی کا مارا ہوا رشتہ دار نہیں ہوتا وہ اپنے متمبل اور کھاتے پیتے رشتہ داروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہے اور اپنی ہانت کے باوجود انہیں یاد دلاتا رہتا ہے کہ ہم ہمارے درمیان کو رشتہ ہے آپ کو میں سچی بات بتاؤں مجھے سابق خوکمرانوں پہ جو غصہ ہے یا ان سے جو نفرت ہے ان جس کا اظہار میں اب نہیں کر رہا ستائیس سال میری کولم نگار کولم نگاری کو ہو گئے اس زمانے کے کولمز میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو میں زمان کو پتہ نہیں کن کن لفظوں میں یاد کرتا رہا غصہ ان کی لوٹ مار پہ نہیں ہے ان کی لوٹ مار کے نتیجے میں اس ملک کو اس قوم کو جو ذلت سے نہیں پڑ رہی ہے جو عذیت سے نہیں پڑ رہی ہے جو دکھ برداشت کرنے پڑ رہے ہیں جو بہزتی برداشت کرنے پڑ رہی ہے اس پہ ہے اگر یہ اتنا لوٹ مار میں اتنی ہی احتیاط کر لیتے ہیں کہ قوم پہ یہ نوبت نہ آتی کہ کرز اٹھانے کے لیے کرز چکانے کے لیے بھی کرز اٹھانا پڑے کرزوں کی قسط دینے کے لیے بھی کرز لینا پڑے تو شاید کم از کم میرے جیسا کم اکل آدمی ان کی لوٹ مار کو نظر انداز کر دیتا لیکن سچی بات یہ ہے انہوں نے آئندہ نسلیں نہیں بیچیں انہوں نے لوگوں کی روحیں بھی بیچ دیں خود دنیا کے عمراء کی فیرست میں شامل ہونے کے لیے بات آپ کی درست ہے جواب یہی ہے کہ فریب ہمیں کوئی نہیں دے رہا سوائے ہماری غربت کے بدحالی کے اور یہ ہمیں تفعہ ملا اپنے گزشتہ حکمرانوں سے پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد اب بھی شر اور ذر والوں کے چکروں میں پڑی ہے اور یہ اب بھی ان کی تقریروں بادوں اور نعروں پر سر دھنتے ہیں اصل تمدیلی تو تب ہی آئے گی جب ایسے نام نہاد لیڈروں کو کوئی مو بھی نہیں لگائے گا آپ کیا کہتے ہیں رہان احمد صاحب آپ کی بات سو افیصد درست ہے اور میرے جو مخصوص ماتم ہیں میرے جو مخصوص موضوعات ہیں یہ ان میں جو چند سرے پھرست ہیں یہ ان میں شامل ہے یہ بات اور یہ بات صدیوں پہلے ہمارے اصلاف نے ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھا دی تھی کہ جیسی قوم ہو بیسے ہی حکمران ان پر مسئلت کر دیے جاتے ہیں تو بیسکلی آپ کا سوال اسی کال کے گرد گھوم رہا ہے یہ اس کا جواب ہے اس میں میں تو کچھ ہیڈ نہیں کر سکتا تھانکیو نہیں پرانسیسی اشیاء کے بائیکارڈ سے یہ حساس مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا نہیں بالکل نہیں ہوگا ہم کیا ہماری عوقات کیا ہے کیا بائیکارڈ کر لوگ ہیں کچھ بھی نہیں کل امریکن اسلے کا بھی بائیکارڈ کرو گے وہ تو آپ کی ضرورت ہے یہ سب ڈھونگ ہیں سب ڈرامے ہیں احتجاج کر رہے ہیں اپنی ٹائر چلا گئے ہیں اپنی محول میں آلودگی میں اضافہ کر رہے ہیں نہیں ان میں سے کوئی چیز اس کا علاج نہیں ہے ایک دو چیزیں ہیں مسلمانوں کا کردار یہ یاد رکھیں مجھ جیسے گئے گزرے لوگوں کو دیکھ کے وہ پورے دین کے بارے میں اور یہ دین جن کے پیروں کی خاک ہمیں نصیب ہوا جو نے ہم تک اللہ پاک کا یہ پیغام پہنچایا وہ قیاس کرتے ہیں ہمیں دیکھ کے وہ مسلمانوں کا رویہ اور کردار دیکھ کے اچھا اب اس کا جواب کردار سے دیا جا سکتا ہے ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کا کردار دیکھ کے دنیا مسلمان ہو گئی کہ یار یہ کیسے آلی شان لوگ ہیں یہ نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ مکرو فریب سے کام لیتے ہیں نہ وعدہ شکنی کرتے ہیں آج ہم لوگ جیسے ہیں جیسی ہماری پرفارمنس ہے جیسے ہمارے کردار ہیں بھلے ویس میں ہوں یا کہیں اور ہوں آپ کے بھی سامنے ہیں میرے بھی سامنے ہیں سو ایک تو کردار اس کا جواب دوسرا وار کرنے کی اہلیت اور وہ صرف وار صرف ہتھیار سے نہیں ہوتا اوزار سے بھی ہوتا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی سے آگے جانا پڑتا ہے یہ جو بار کی میں بات کر رہا ہوں اس میں میں نے ایک لائن کا اضافہ کیا تھا اپنے کولم میں کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی کا اہد ہوتا امیر تعمور کا اہد ہوتا سلمان علی شان اس طرح کے لوگوں کے زمانے ہوتے تو کیا کوئی یہ جرت کرتا جواب نفی میں ہے آخری بات جو میں ارس کرتا ہوں میں نے اس کی اپیل بھی کی تھی لیکن ظاہر ہے ایسی اپیلوں کا کیا بنتا ہے میں نے کہا تھا کہ پورا عالم اسلام اور کسی بات پر متفق ہو نہ ہو سجے بھائی بھی اگر آپس میں دشمن بن جائے ہیں لیکن جب ان کے باپ کی پگڑی پہ ہاتھ ڈالا جائے گا تو وہ کتنی گئے گزرے اور بے جارت کیوں نہ ہوں بھائی کٹھے ہو جائیں گے سو عالم اسلام اپنے سارے اختلافات جاری رکھے صرف حرمت رسول والے معاملے پہ میرا خیال ہے کوئی تھنک ٹینک ہونا چاہیے ان کو آپ اس میں فنڈز جنریٹ کرنے چاہیے ان کو بتانا چاہیے دنیا کو کہ حضور تھے کون ان کا کردار کیا تھا سیرت کیا تھی ان کا پیغام کیا تھا اور ساتھ سمجھائیں لوگوں کو کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی دوسرا انسان ایسا نہیں جس نے تنہ تنہا سینکڑوں نہیں ہزاروں زبردست انسان پیلا کیا یہاں تو بڑے سے بڑا لیڈر اپنا نمبر ٹو نہیں دے سکتا اچھا ان کا پیغام بتایا جائے کیا تھا یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ ابھی کوئی سال ایک پہلے ای دس بارہ مہینے کسی یورپین چھوٹے ملکی میں نام بھول رہا ہوں اس کے بارے میں خبر تھی کہ دو پارلمنٹیرینز تھے ان کے جو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے یہ اسلام کے بارے میں ہرزہ سرائی کیا کرتے تھے اس کے بعد ان دونوں نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسلام کے خلاف کردار وہ مجھ جیسوں کا دیکھ رہے تھے یہ تو وقت نے ثابت کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں اچھا وہ لوگ چونکہ کام سنجیدگی سے کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں سنی سنائی پر نہیں جب انہوں نے کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک پڑھا قرآن پاک پڑھنے کے بعد ان کے کوئی دماغ گھومیں کہ یار یہ تو کتاب بڑی زبردست ہے اس سے بہتر تو کیا ہو سکتا ہے اب انہوں نے کہا کہ یار کتاب تو ان کی بڑی زبردست ہے تو ان کے جو رسول ہیں ان کی زندگی کے بارے میں پڑھنا چاہیے تاکہ وہاں سے ہمیں کو بیگ پوائنٹس ملیں تو ہم ان کے خلاف ایک فکری جنگ کا آغاز کریں اور پھر پتا ہے کیا ہوا جب سیرت و نبی پہ انہوں نے مختلف کتابیں پڑھی ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا ان کو نہیں پتا بیسیوں سے زیادہ علمہ میری بیٹی نے پچھلے رمضان و مبارک میں ان کے بارے میں پروگرام بھی کیا تھا کہ اہل مغرب کتنے کس پائے کے لوگ انہوں نے حضور کے بارے میں کیسے کیسے خوبصورت کلمات لکھیں یہ بات دی میں نے جو بھی کوٹ کی ہے یہ پرنگل کیننڈی کا جملہ ہے غالباً کہ پوری انسانی دنیا کی تاریخ میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس نے اتنے عالی شان لوگ پیدا کیے ہوں اور پھر ایک اس نے ایک اور بات لکھی کہ نوملی یہ ہوتا ہے اور پوری تاریخ میں ہوا کہ جو جس کو قریب سے جانتا ہے اس کا آہ ختم ہو جاتا ہے اس کا روح دب دبا اس سے محبت بغیرہ وہ ظاہر ہے وہ انسان ہی ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس نے کہا کہ حضور وہ واحد شخصیت ہے جس نے جتنا ان کو قریب سے دیکھا اتنا ہی ان سے شکیا اتنی ہی ان سے محبت کی سو یہ ذمہ داری ہے اگر آپ کردار کا مظہرہ نہیں کر سکتے اگر آپ میں وار کرنے کی احلیت نہیں ہے تو کم از کم اتنا ہی کر لو کہ کوئی تھنک ٹینک بناو اور اس کو ایک پاقاعدہ مہم کے طور پر بتاؤ ان کو کہ حضور کیسے تھے پتھر بھی پگل جائیں گے ویسٹ کا بندہ پاگل نہیں ہے ان جاہلوں کو یہ سنے سنائیں بغیر ہم جیسوں کو دیکھتے ہیں یہ جب مسلمانوں کے اوورال رویہ دیکھتے ہیں وہ چاہے عرب ہو یا پاکستانی ہو یا کوئی اور ہو تو وہ کہتے ہیں کس ٹائپ کے لوگ ہیں لیکن جو وہ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ان کے میٹر گھوم جاتے ہیں اگر عمران حکومت نے مہنگائی اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے جلد کچھ نہ کیا تو آپوزیشن اگلے انتخابات میں بازی پلٹ دے گی اگر میری ڈائے درست ہو تو حضراء کرم اس پہ حکومت کے نام کوئی پیغام ضرور دیجئے آپ کہہ رہے ہیں تو میں دے دیتا ہوں پیغام پیغام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آپ پروپرلی کمینیکیٹ کرو لوگوں کے ساتھ ان کو اعتماد میں لو ان کو پوری طرح سمجھاؤ بنیادی ترین حقائق آج تک لوگوں کی نظروں سے اوچھل ہیں یہ کمینیکیشن کا زمانہ ہے تو لوگوں کو اعتماد میں لو اور ان کو یہ سمجھاؤ یہ عمران کا کام ہے اس لیول پہ ہوگا نیچے کا کوئی جو ہے یہ ریف ریف یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے عمران خود بتائیں کہ یہ عمران اور عوام کا کمبینیشن جب تک نہیں ہوتا تب تک منزل جو ہے وہ دور رہے گی ہمیں مل کے یہ سعوبتیں برداشت کرنا ہوں گی اور مل کے ہی اس سٹرگل کو دو منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا جس کی تفصیلات الڈ ہیں اس کے علاوہ مجھے بھی سچی بات ہے کوئی اور کوئی رستہ دکھائی نہیں دیتا تینکیو بری مہد مبتا ہے مجھے تینکیو بری مبتا ہے موسیقی